اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں چکن پلاو لیکن میں اس کی یخنی نہیں بناوں گی بغیر یخنی کی آج بنا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بتائیے گا کیسا بنا ہے سب سے پہلے چکن چاہیے تقریباً ایک کلو آپ لے لیں پیاس چاہیے دو عدد ایک ٹیماٹر دو ہری مرچے اور ہرادنیا ادروک اور لیسن کا پاودر چاہیے اور کوکنگ آئل چاہیے ٹھیک ہے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ جائے میں آئل ڈال دیں گے اب ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے آئل گرم ہو جائے گا اب پیاز کو ہم فرائی کریں گے اور ساتھ ہی ادرک لیسن کا پاودر بھی ڈال دیں گے ہم اس میں پیاز پانی ڈالیں گے جی تو اب ہم ٹیماٹر شامل کریں گے مسالے میں اور اس کو اچھی طرح فرائی کر لیں گے مسالے میں چکن شامل کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح فرائی کر لیں گے اب مسالے میں چکن شامل کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح فرائی کر لیں گے اب ہم اس کو تقریباً دس سے پندہ منٹ کے لئے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا چکن اچھی طرح گل جائے پھر اس میں پانی ڈال کے ہم اپنے رائس ڈال لیں گے جی تو چکن اچھی طرح فرائی ہو رہا ہے مسالے میں اب اس میں ہرہ دنیا ڈال دوں گی اب اس میں پانی شامل کروں گی چاولوں کو میں نے پندہ سے بیس منٹ کے لئے بھگو دیا تھا اب میں اس میں چاول ڈالوں گی جی چاولوں کا پانی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے بس بھی خوشک ہو تو ہم اس کو دم پر رکھیں گے اب ہم اس کو دس منٹ کے لئے دم دیں گے میں ریتا بھی بنا رہی ہوں تو اس کے لئے مجھے پیاس چاہیے ٹیمارٹر چاہیے اس طرح ان کو کٹ لیں ہرہ دنیا کو دینا ہری مرچ اور نمک ڈال کے میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا اور ساتھ مجھے دہی چاہیے جی اب ہم دہی میں یہ پیسٹ شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ٹیمارٹر اور پیاس ڈال کے ریتا ریڈی کر لیں گے یہ ریتا بہت مزے کا بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور چکن پلاو کے ساتھ تو بہت ہی مزہ دے گا اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے جی تو چکن پلاو اور ریتا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا میری ویڈیو کو تھینک یو سو مچ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ موسیقی